بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل افزل جو پوٹل مائی نیم از محمد افزل ڈیپٹی کمیشنر آفیس میں بڑی سرکاری برتیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے جس کے کل سامیہ ایک سو اٹھانوے ہیں جس کے تعلیم پرائیمری میڈل میڈرک انٹرمیڈی ڈگری بیچلر ڈگری اور ماسٹر ڈگری کے مرد اور خواتین دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں چلیئے آگے پڑھنے سے پہلے اگر بھی تک آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا چینل لازمی سسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید آنے والی جوب انفرمیشن سے آپ فائدہ اٹھا سکیں جی سب سے پہلے دیکھا جائے ان کی طرح سے اشتیار جاری کیا گیا ہے جس میں نمبر ون پر جو بوسٹ ریکوائیڈ ہے وہ جونئر اسکیل اسٹینوگرافر ہے ٹھیک ہے اس کے لئے بیچلر ڈگری ریکوائیڈ ہے اور اسی الفاظ فی منٹ ٹیپنگ ہونا لازمی ہے دوسرے نمبر پر اکاؤنٹنس ہے اس کے لئے بیچلر ڈگری ریکوائیڈ ہے اور ساتھ ہی کمپیٹر جانے والے کو ترجیح دی جائے گی تیسے نمبر پر ہے ساوپیر اسسٹینٹ اس کے لئے بیچلر ڈگری ریکوائیڈ ہے اور کمپیٹر جانے والے کو ترجیح دی جائے گی چوتھا نمبر پہ دیکھیں ریڈر ہے اس کی بچولر ڈگری ریکوائڈ ہے اور کمپیٹر جانے والے کو ترجیح دی جائے گی پانچویں نمبر پہ کیر ٹیکر ہے اس کے لیے بچولر ڈگری ریکوائڈ ہے اور کمپیٹر جانے والے کو ترجیح دی جائے گی یہ جتنی بھی جوپ سے یہ سب چودہ سکیل کی ہیں اب اس کے بعد چلتے بارویں سکیل کے assisting computer operator ہے اس کی وی انٹرمیٹی ڈگرے اور ایک سال کا ڈپلوما کسی منظور شدہ ادارہ سے ہونا لازمی ہے اس کے بعد دیکھا جائے بارویں سکیل کی ہے ڈیٹا انٹری آپریٹر انٹرمیٹی ڈگری ریکوائیڈ اور ایک سال کا ڈپلوما ہونا چاہیے سائنس میں تھے اور ساٹھ الفاظ سکسٹی ورڈز فی منٹ ٹیپنگ ہونا لازمی ہے ٹھیک اس کے بعد دیکھا جائے پیشے امام میں یہ بھی بارس کرے گا ملازم ہے ٹھیک ہے کسی منظور شدہ ادارے سے اسلامیات اور درشنل انروم کی ڈگری میں بیچلر کیا ہو اور ساتھ ساتھ عربی زبان اور حافظ قرآن والے کو ترجیح دی جائے گی مطلع کہ جو عربی زبان جانتا ہو اور حافظ قرآن ہو تو اس کو زیادہ ترجیح دی جائے گی ٹھیک ہے آگے ہے جونئر کلرہ کہ یہ دیکھا جائے تو اس کی انٹرمنٹی ڈگری ریکوائیڈ ہے اور 35 الفاس ویمنٹ والے بندے کو ترجیح دی جائے گی جس کی ٹیپنگ سپیڈ 35 الفاس ویمنٹ ہوگی ٹھیک ہے آگے دیکھا جائیے دیکھیں پٹواری ہے اس کی انٹرمنٹی ڈگری ریکوائیڈ ہے اور پٹواری سیٹیفیکیٹ ہونا لازمی ہے الیکٹریشن ہے اس کی میٹرک ڈگری میٹرک ڈگری ریکوائیڈ ہے اور ساتھ ہی ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سے الیکٹریشن کا سند ہو لازمی ہے ریکارڈ ایڈیٹر ہے اس کی میٹرک پاس ہونا لازمی ہے ٹیکنیکل ٹیکسس آپریٹر ہے اس کی بھی میٹرک پاس ہونا لازمی ہے ڈرائیور ہے ٹیکنیکل پڑھے لکھے والے کو ترجیح دی جائے گی اور ساتھ ہی ڈرائیونگ لائسنس لازمی ہو نائب کا ساتھ ہے میڈل پاس کو ترجیح دی جائے گی چوکی دار پڑھے لکھے کو ترجیح دی جائے گی ٹیکنیکل آگے کک کے اور سوپر ہے اس میں بھی کھانے پکانے والے کو ترجیح دی جائے گی اور سوپر میں بھی پڑھے لکھے کو ترجیح دی جائے گی ٹھیک ہے آگے دیکھیں اپلائے کیسے طرح کرنا ہے عمر کی ہٹ آپ کی اٹھارہ سے اٹھائیس سال تک ہونی چاہیے اور جن امیدوار نے ایک سے زیادہ درخواستوں پر اپلائے کرنا ہے تو وہ اپلائے کر سکتے ہیں اور جنہوں نے پہلے درخواستیں دیوئی ہیں تو وہ دوبارہ درخواست نہیں دے سکتے درخواست کے ساتھ اپنے استعمال سیٹیفیکیٹ کمپیوٹر آئیش ناتی کارڈ پاسپورٹ سائے تصویر اور دسرے بھی جتنے بھی آپ کے اصناد ہے اس کی نقل کاپیاں آپ نے بیس اگس بیس سبتمبر دو ہزار اکیس تک یہ جو آپ کو پتہ نظر آ رہا ہے نا اسٹسٹن کمیشنر پورٹیکل کلٹ ڈیویجن اس میں آپ نے رسال کہتے ہیں اور جو نیچے آپ کو یہ نمبر نظر آ رہا ہے پی آر کیو نمبر 440-24-01-21 یہ بھی آپ نے سال ایک دینا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پرزند آئی ہوگی اس ساری جوز پہ آپ اپلائے کریں اور امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں گے تاکہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کا بلا ہو جائے تاکہ آپ کو زیادہ شیئر کریں گے